برخال میں ابھی بھی فوٹو سیشن چل رہا ہے ان کے اس جگہ کے اوپر فرس ٹائم آئے ہیں جیسے یہ کچرا بغیرہ جو ہے یہیں پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ کچرا جو ہے انشاءاللہ بھی ہم جانے سے پہلے اس کو صاف کر لیں گے یہاں پہ تندور بھی لگا ہوا ہے یہاں پہ اس طرف ماشاءاللہ وہاں پہ اس طرف پراتھے بغیرہ بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ تین سارا جو ہے پاکستانی مواد بھی موجود ہے ماشاءاللہ روغنی نان بھی آگئے ہیں اور یہاں پہ پراتھے بھی آگئے ہیں یہ بھی نہا رہی ہے تو کدن نہیں نہا رہی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورس ہے سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی وسلم علی ربینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اس وقت جو ہے موحد پہاڑ کے اوپر پہنچ چکے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پار کے آئے اوحد پہاڑ کی اور یہاں پہ ہم نے رمضان شریف کی افتاری کی ویڈیو بنائی تھی اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی پلیس جا کے دیکھ لیں بہت پسند آئے گی آپ کو ایک مطلب علیدہ ہی صورتحار ملے گی رمضان شریف کی اور اس کے علاوہ جو نائٹ ویو ہے یہاں کا وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مدینہ جس طرح باغات میں گھرا ہوا ہے ہر طرف سے اس طرف سامنے جو ہے شہدائی اوحد ہے مسجد جو جامعہ شہدائی ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے اوحد کا پہاڑ یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دامن میں جو ہے یہ سارا جو گھاس وغیرہ اگا ہوا ہے ایک خوبصورت جو ہے یہاں پہ جو مطلب ہے کہ یہ بینچ بنے ہوئے ہیں فیملیس کے لئے جو اچھی چیز نہیں ہے وہ کچھ لوگوں کی لاپرواہی ہے جو یہاں پہ آکے اپنا اچھا ٹائم گزار کے گئے ہیں لیکن اس کے بعد انہوں نے جو ان کی اجتماعی ذمہ داری تھی اور جو اخلاقی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے پوری نہیں کی جیسے یہ کچھرا وغیرہ جو ہے یہیں پہ چھوڑ کے گئے ہیں تو یہ کچھرا جو ہے انشاءاللہ بھی ہم جانے سے پہلے اس کو صاف کر لیں گے یہاں پہ تاکہ جو ہے اچھا میسج جانا چاہیے اور یہ جو ہے ہم میں سے ہر شخص کے ذمہ داری ہے کہ وہ آس پاس کے جو محول ہیں اس کا خیال رکھے اے خدا اے خدا جس نے کی جس تجو مل گیا اس کا تُو سب کا تُو رہنمہ اے خدا اے خدا ہر جگہ پہ جو ہے سارے ڈسکرین بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کچھ لوگ باہر پھینکے چلے جاتے ہیں یہ جو ہے غلط بات ہے ابھی یہاں پہ ایک فیملی بیٹھتی تھی وہ بھی زمینہ اے خدا اے خدا یہ زمینہ اے فلک ان سے آگے اگر آپ کسی بھی پبلک جگہ پہ جاتے ہیں یا پرائیوٹ جگہ بھی کیوں نہ ہو تو وہاں پہ صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اس طرح زیادتی ہے کہ آپ آتے ہیں ایک چیز پہ استعمال کرتے ہیں اس کو پہر سے زیادہ خراب کر کے جاتے ہیں تو اگر خاص کر آپ حرمین شریفین یا مدینہ مکہ میں آئے ہیں اس کے دوہ کسی بھی جگہ پہ جائیں تو اس جگہ کی صفائی کا پلیس خیال ضرور ہے اے طلق جتنی دنیاں ہے سب رشید بھائی جو اپنے پیچھے ٹک ٹک لگرہ بنا رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے ابھی جانا ہے ناشتہ کرنے کے لیے کسی بھی دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا ہوتل ان کو پسند ہے اور برخال میں ابھی بھی فوٹو سیشن چل رہا ہے ان کے اس جگہ کے اوپر فرس ٹائم آئے ہیں اور بہت ہی اچھا لگایا یہاں پہ ماشاءاللہ آتے ہوئے ابھی موسم جو ہے ماشاءاللہ آج کوئی بہت ہی بہترین ہے تقریباً ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں اس وقت ہمیں فجر کی نماز کے بعد آئے تھے تین گھنٹے جو ہے کم از کم یا دو اٹھائی گھنٹے ہم نے یہاں پہ شوٹنگ کی ہے اور اب جو ہے جا رہے ہیں ٹک ٹک بن گیا میرے خال سے بن گیا ٹک ٹک ناشتہ آج نہیں ملنا بھئی آپ جتنا انتظار کریں نصیب کا ملے گا نصیب کا ملے گا نصیب کا تو کہیں نہیں جاتا لیکن نصیب کا ٹک 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 بناتے ہو گئے ہیں ٹک ٹک بناتے ہو گئے ہیں پتہ نہیں آپ کتنی ویڈیو بنا کے آئے ہیں چلیں بھئی بڑی زبردست ویڈیو بڑی زبردست چلیں دیکھیں ٹک ٹک کے اوپر انشاءاللہ دوسرا اگر کھانا جو اگر آج نہیں ملا تو میرا قصور نہیں ہوگا پھر آپ یہ نہیں کہنا کہ مذبان کی کمی نہیں ہوگی مذبان آگے آگے تھا آپ لوگ پیچھے آرام سے ٹک ٹک وغیرہ بنا رہے تھے نہیں تو میں تو سیف کر رہا ہوں خود کو میں تو کب سے کہا رہا ہوں چلیں 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 نہیں رہے چلیں بھئی بسم اللہ آپ دیکھیں ساری عوام جو ہے ماشاءاللہ یہاں سے چلی گئی ہے صرف ہماری گاڑی باقی بچی ہے یار ایک اور گاڑی اس طرف بھی ہے آجا کہتے ہیں وہ سیکیورٹی آپ سار کی ہے ماشاءاللہ چلیں بھئی ان کو سامان کو رکھ لیں گاڑی میں یہ بھئی آپ اپنا سامان سنبھالیں پلیس تینکیو یہاں پہ ایک ویر ہاؤس بنا ہوا ہے ہمارا دیکھ رہے ہیں سامان کی بسم اللہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں سب آپ یقین کریں میری زندگی میں میں نے دعائیں کم مانگئے ہیں دروش شریف شاید زیادہ پڑا ہے سبحان اللہ تو اس سے جو آپ کے مطلب ہے کیونکہ میرا ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اوپر یہ صحابی کی حدیث شریف ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوئے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں اپنی دعا میں سے ایک چوتھائی جو ہے آپ پر دروش شریف بھیجوں اور تین حصے میں اپنے لئے دعا مانگوں بھی کہہ لیں کہ یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی دعا کا دو حصے جو ہے دعا مانگوں اور ایک حصہ جو ہے دروش شریف کر دوں مطلب ثلث پہلے چوتھائی تھا اب جو ہے وہ تیسرا حصہ اس کو کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا اردو میں تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے وہی بات دہرائی کہتا ہے یہ اچھا ہے لیکن اگر آپ مزید زیادہ کر دو تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے تو مطلب پہنچتے پہنچتے جو ہے اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کہ مطلب جب دو تین مرتبہ یہ بات دہرائی گئی تو اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو پوری دعا میں صرف آپ پر دروش شریف بھیجوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہتا ہے اِذَن تُقْفَ هَمُّكْ وَيُقْفَرْ اَغَمُّكْ کہ پھر جو ہے تمہیں مطلب جو بھی پریشانی ہے جو بھی تمہارے مسائل ہیں تمہیں ان سے نجات دلائی جائے گی میں مفہوم بتا رہا ہوں الفاظ کا ترجمہ نہیں کر رہا اور جو تمہارے گناہ ہیں وہ معاف کر دیا جائیں گے تو اس حدیث شریف کو جاننے کے بعد یقین کریں شاید کوئی پندرہ سال ہو گئے ہیں میرا کوئی بھی معاملہ فسا ہوا ہو میں صرف دروش شریف اور استغفار صرف دروش شریف اور استغفار تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں پہلے تو گاڑی کی پارکنگ ڈھوڑنی ہے بسم اللہ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت تقریباً پونے نو بج رہے ہیں میرے خیال سے آئیے یہاں پہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ ناشتے کے لئے کیا سین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا ہے سلام علیکم ناشتے ہے یا ختم ہو گئے کدہ رہے ہیں ناشتے ہے یا ختم ہو گئے تندور بھی لگا ہوا ہے وہاں پہ اس طرف پراتھے بغیرہ بھی بن رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا پاکستانی مواد بھی موجود ہے مزدیا اور میں آفتہ ہوں کیا ہے رہے ہیں نیہاری کلیم بھوستم ہوگی بہتہے ہیں نیہاری نیہاری ایسی کھانا بھی آگئے ہیں پہلے جب سے سٹائن دیکھیں رہا ہے سٹائن ماشاءاللہ یہ روغنی نان بھی آگئے ہیں اور یہاں پہ پراتھے بھی آگئے ہیں ہم نے ایل کم بولا تھا اور ساتھ میں یہ ہلوہ پوری نہیں ہلوہ آیا ہے صرف ہلوہ آیا ہے مٹھا ہے مٹھا ہے اور یہ کیا ہے صرف مہاری ہے یہ مہاری ہے مجھے بھول جاتے ہیں ان کھانوں کے نام کیونکہ میرے پیاداد نہیں ہے ان کھانا کھانے کی اور وہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ بھی نہاری ہے یہ بھی نہاری ہے تو کتنی نہاری ہے ساتھا ساتھا یہ چنہ یہ چنہ بھی آگئے ہیں میں تو چنہ ہی کھاؤ گا بات بھی ٹرائی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کیسے ذائق ہے یہ دیکھیں بھی ماشاءاللہ اویل کم ہے شکر ہے تھوڑا کم ہے لیکن اس طرف سے تیر رہے ہیں بسم اللہ مسالیں کم ہیں تو زائقہ اچھا ہے یہ بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے بہت آرام سا سمجھا کے مسائل یہ بہت اچھی ہے تمہید اچھی کر دیں آج اس ساتھا ہمیں پاس کر دیا تمہید بولنے کی بہت اچھی ہے پہلے تم ایک چیز کو سمجھا دیتا ہوں کو تڑھنے سے پہلے اب ہم آپ اندر پر دیکھائیں گے مدب آپ دیکھ رہے ہیں سلمانہ بارسی کبابی چاہ اللہ اچھا یہ نیہا رہی ہے بھئی آلو کا پراتھا بھی آگیا ہے یہاں بیسے اب ہماری ایک فرینڈلی جو ہے گیدرنگ شروع ہو گئی ہے تو ویڈیو بعد میں برائیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ لوگ شیئر کریں گے شکریہ 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 اچھا جی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے ناشتہ بغیرہ بھی ہو گیا ہے کیسا ناشتہ رہا بہت زبردست اچھا تھا بہت زبردست بہت زبردست چائے بہت زبردست بہت زبردست چائے اچھی تھی مجیدہ میں تو ضرور اسی اوڈل سے کہاں ماشاءاللہ بہت زبردست شکریہ 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 اچھا جی الحمدللہ کھانا اچھا تھا اور ناشتہ بھی کر لیا اور چائے بغیرہ بھی پی لیا تو اب سب کو اجازت جمعہ نماز سے تقریباً دو اٹھائی گھنٹے باقی رہ گئے مقسمم تو تیاری بھی کرنی ہے ابھی انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا اپنا بچوں کو خیار رکھیں اللہ حافظ بیل آئیکن لازم پریس کریں بیل آئیکن پریس کریں